آپ کا ہمارے چینل نیوز بلاشٹ میں سواگت ہے ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے ساتھ میں بیل آئیکن کو دھوانا نہ بولے تاکہ ہمارے لیٹس ٹوڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچے ہمارے عوامی حکمران ہمارے عوامی نمائندگان ہماری عوامی حکومتیں عوام کے درد کا دعوی کرتی آئی ہیں لیکن عوام کے اس درد کو سمجھنے کے لیے ہمیں عملی طور پر متحرک نظر نہیں آئیں بالحال ابھی اس سائری صورتحال میں ایک بار پھر عوام میدان میں ہیں مختلف شعبہ زندگی سے لوگ نکلے ہیں آ کر اعلانات کر رہے ہیں کہ وہ ڈیم بناؤ سادگی اپناو اس مہم کے تحت جو ڈیم بنانے کے لیے بینک اکاؤنٹس مختلف ملک بھر کی مختلف بینکوں کے اندر برانچز میں کھلے ہیں ان کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں اب پیمرہ کی جانب سے بھی دیامر بھاشا ڈیم اور مومن ڈیم کی تعمیر کے لیے عطیہ دیا گیا ہے اسی طریقے سے نائنٹی نائنٹی ٹو میں پاکستان نے جو ورڈ کپ جیتا تھا اس ورڈ کپ میں جعبید میاداد صاحب نے ایک گین سنبھال کر رکھی ہوئی تھی اس گین کو نیلام کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس گین کی نیلامی میں جتنے پیسے ملیں گے وہ ڈیم بنک میں جمع کروائے جائیں گے پاکستان کی عوام کی جانب سے کہیں زیور بیٹے جا رہے ہیں کہیں کپڑے اپنے فروخت کیے جا رہے ہیں کہیں اپنی قیمتی چیزیں بیچ کر ڈیم کے لیے جو بینک اکاؤنٹس بنائے سے بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن انفرچنیٹلی بات یہاں پر یہ ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں جو متعلقہ حکومتیں ہیں یا جن کی براہ راست ذمہ داری ہے ان کا کردار جب تک نہیں ہوگا تو کیا ہم ڈیم بنا پائیں گے چیف جسیدہ پاکستان نے کٹاس راج مندر کیس میں آج بڑی امپورٹنٹ بات کی اور یہ بہت اہم بات اور ہم خاص طور پر اس کو بار بار ہائلائٹ کر رہے ہیں اس کو ہائلائٹ کرتے ہوئے ہم خاص طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر پانی کے زیاہ کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے عام آدمی پانی کے استعمال میں کتنا شعور رکھتا ہے تو چیف جسیدہ پاکستان نے یہاں یہ کہا ہے کہ پانی کا زیادہ روکنے کے لیے پنجاب حکومت تجاویز دے تو ہمیں یہاں پر انتہائی ہوش کے ساتھ انتہائی جمع مردی کے ساتھ اس اہم ترین چیلنج کا مقابلہ کرنا ہوگا پانی کے اس مسئلے کو آسان مت جانیے اس وقت اس پانی کے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح انڈیا بورڈرز میں اپنے ایجنٹس بھیج کر کلبوشن جادیف کی طرح اور دیگر جو اپنے ایجنٹس اور اپنے جو غدار بیچ میں شامل کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرتا ہے فورت اور فیف جنریشن وار کے تحت وہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کی رگوں میں ایسا کانٹینٹ جاری کر دیا جائے ان کی ایسی ذہن سازی کر دی جائے جس میں وہ اپنے اصولوں سے اپنے اقدار سے پیچھے ہٹ نوم سے پیچھے ہٹ جائیں یہ بھی ایک وارفئر ہے ویسے ہی پانی کے مسئلے کو بھی بھارت کے اندر بڑا بھرپور طریقے سے ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پانی کا شدید تری مسئلہ ہے اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو کیسے زیچ کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے پاکستان کی پاک فوج کے جانب سے بھی پاکستان کی دفتر خارجہ کی جانب سے بھی بھارت کو کہا گیا کہ اگر پانی کے مسئلے پر زیادہ بدماشی کی تو یہ باقاعدہ ہم جنگ کریں گے اور یہ کنونشنل بار ہوگی لیکن یہاں ہم اپنے روئیے سے جنگ کیسے کریں یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے ہم ورڈ بینک کا ذکر کرتے ہیں کہ ورڈ بینک ہمیں پیسے دے دے ورڈ بینک ہمارے پھپی کا پتر نہیں ہے ہمارا رشتہ دار نہیں ہے ہماری اپنی ویل ہوگی تو ورڈ بینک بھی کام آئے گا ہماری اپنی ویل ہوگی تو دنیا بھی کام آئے گی جب ہمارے اندر سے ہی لاشوں کا ذکر ہونا شروع ہو جائے جب ہمارے اندر سے ہی ٹیکنیکلٹی کی مار مار دی جائے تو ڈیم بن گئے پھر ہم ہر سال اربوں کھربوں روپے کا پانی زائع کر دیتے ہیں ہر سال بارشوں کے نتیجے میں سلاب میں یہ قوم بہ جاتی ہے خوشک سالی کا شکار اس بہتی قوم کو ڈیم کون بنا کر دے گا متلکہ اداروں کو جب تک لائن اپ نہیں کیا جاتا متلکہ اداروں کو جب یا حکومت کو جب تک پابند نہیں کیا جاتا تب تک یہ ڈیم نہیں بنتے اور اس کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے پاکستان کے اس نظام میں اس سیاست میں ان سیاسی حکمرانوں کی عوامی ہونے کے لیے جو یہ دعوے کرتے ہیں اس کی نفع کے لیے یہی کافی ہے کہ جو خاص عوامی ایشیوز ہوتے ہیں جو خاص سلامتی کے ایشیوز ہوتے ہیں اس پر ایسی سیاست کرتے ہیں جیسے وہ دشمن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آج ڈیم نہ بننے میں پاکستان مسلم اگنون ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور جماعت ہو انہوں نے پاکستان کی جو خدمت کی ہے اس سے یقیناً بھارت بہت خوش ہے ہمارے دشمن بہت خوش ہیں تو اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے آج پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت بننے جا رہی ہے ان کا سب سے بڑا چیلنج یا چند بڑے چیلنجز میں سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ معیشت معیشت بلکل معیشت ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے پانی کو کیسے زخیرہ کرنا ہے پانی کے اس گھمبیر مسئلے سے کیسے باہر قوم کو نکالنا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو پانی کو عزت دو سادگی اپنانے کی جہاں تک بات ہے لانے کا احتمام کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر یہ جو بڑے بڑے محلات میں رہنے والی سرکاری رہائش گائیں ہیں انہیں فوری طور پر بیچ کر اس سے حاصل ہونے والی رقم ان ڈیمز اکاؤنٹس میں داخل ہونی چاہیے ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں ساتھی ساتھ عمام کے اندر پانی کے استعمال کا شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ہم پانی کو سیف کیسے کر سکتے ہیں اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں ہم پیچھے جن لوگوں نے مجرمانہ کردار ادا کی ہیں ان کی ہم ابھی فل وقت کے لیے بات کو روک دیتے ہیں لیکن اٹ لیسٹ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کون ہمارا سجن ہے اور کون سجن جندال کا سجن ہے اس بات کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کسی کی پکر پکڑ نہیں کرتے تو ہم محتاج ضرور ہو سکتے ہیں اور ہماری احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ جن لوگوں نے ڈیم نہیں بنائے وہ آپ کے نہیں ہیں وہ پاکستان کے نہیں ہیں وہ پاکستان میں صرف حکمرانی کرتے ہیں ان کے بچے ان کی جائدادیں ان کے کاروبار بیرون ملک ہوتے ہیں صرف اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقت کی بنیاد پر چیف جسیس آپ بار بار کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں چیف جسیس آپ کا یہ بھی کام نہیں ہے کہ وہ سکولوں کے معاملات کو ٹھیک کریں چیف جسیس آپ کا یہ بھی کام نہیں ہے کہ وہ ہسپتالوں کے معاملات کو ٹھیک کریں چیف جسیس آپ کا یہ بھی کام نہیں ہے کہ وہ دیگر اداروں کے اندر ہوتی کرپشن کو ٹھیک کریں چیف جسیس آپ کے یہ سارے کام نہیں ہیں جو اس کا کہ چیف جسیس آپ کر رہے ہیں یہ چیف جسیس آپ کے کرنے کے کام براہ راست اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کی حکومتیں کام نہیں کر رہیں اور آپ کی حکومتیں جب کام نہیں کرتیں تو پھر کسی کو تو چیف جسٹس بننا پڑتا ہے اور کسی چیف جسٹس کو تو آگے آنا پڑتا ہے اور اس معاملے میں چیف جسٹس صاحب سے صرف ایک ہی التماث ہے لائن اپ کیجئے عوام اپنی محبت کا اظہار کرے گی انیس سو سنتالیس سے لے کر پاکستان کی اس عوام نے ہر مشکل وقت میں قربانی دی ہے پاکستان کی عوام کی بدقسمتی کہلیں یا جو بھی آپ اسے کہلیں یا تو وہ قربانی دیتی ہے یا اسے قربانی لی جاتی ہے اب وہ خوشی سے قربانی دے گی ایک بار پھر دے گی اور اس کے بعد جو قربانی بار بار لی جاتی ہے ٹیکسز کی مد میں یا کسی اور مد میں تو بارال کیا عوام ہی قربانی کے لیے رہ گئی ہے تو کس قربانی کو تھوڑا سا چینج کرتے ہوئے ہمارے حکمرانوں کو بھی قربانی دینی چاہیے ہمارے اشرافیہ کو بھی قربانی دینی چاہیے ہمارے جو مطمول لوگ ہیں ان کو بھی قربانی دینی چاہیے ہمارے جو اقتدار کی مزل لوٹتے ہیں ان کو بھی قربانی دینی چاہیے اور اگر یہ قربانی نہ دیں تو ان سے قربانی لیں کیونکہ عوام سے قربانی لی جاتی ہے اب ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں یہ قربانی دیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور مدینہ کی ریاست کی بات کر کے انہوں نے جس طرح دل جیتا ہے تو مدینہ کی ریاست کے اس دعوے کا تقاضی یہ ہے کہ وہ پانی کے اس مسئلے کو اس رول موڈل کے ساتھ اسی موڈل کے ساتھ ٹھیک کریں پانی کے استعمال کے لیے بھی خصوصی پالیسز بنائیں اور پانی کے لیے ڈیم بنانے کے سلسلے میں جو بھی قوتیں مانے آتی ہیں جہاں سے بھی پیسے حاصل کرنے ہوتے ہیں بہترین پالیسز کے تحت اس کو ڈیم تعمیر ہونا چاہیے تاکہ اٹلیسٹ نہ صرف ہم عربوں خربوں روپے کا پانی بچائیں بلکہ اس عربوں خربوں روپے کے پانی کی وجہ سے جو قیمتی جانے زائع ہوتی ہیں قیمتی مال زائع ہوتا ہے اس نقصان سے بھی بچ سکیں چیف جسیس صاحب کا یہ نعرہ اس پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر پانی کے جو مسائل شدت کے ساتھ آئندہ ایک گھمبیر صورتحال افتیار کرتے نظر آ رہے ہیں اسی کے پیش نظر چیف جسیس صاحب پاکستان نے ڈیم بنانے کی ٹھان لی چیف جسیس صاحب پاکستان نے یہاں یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ ڈیم بنانا ان کا کام نہیں فیصلے کرنا ان کا کام ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیم کی رہ میں جو رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں ان اناثر کی نشاندہی ہونی چاہیے بہرحال ڈیم بنانا پاکستان کی سلامتی کے لیے انتہائی ضروری ہے اور انتہائی قومی سلامتی کے اس اہم ترین ایشو پر ان ستر سالوں میں جس طرح ایک مجرمانہ رویہ اختیار کیا جاتا رہا ہے ڈیم کے معاملے پر لاشوں پر ڈیم بنانے کے نعرے بلند ہوتے رہے ہیں ڈیم بنانے میں غیر سنجیدگی اور غیر ضروری التواق کے جس کردار اور جس رویہ کا اظہار کیا جاتا رہا ہے یہ یقیناً قابل پکڑ ہے اس پر اگر چیف جس طرح پاکستان کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ڈیم بنانے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں یا کرنی ہیں ان کی نشانتیں ہونی چاہیے میرے خیال سے اس معاملے پر بے حد واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کون کون سے اناثر ڈیم بنانے کی مخالفت کرتے آئے ہیں یا پھر غیر ضروری التواق کا شکار کرتے آئے ہیں بہرحال عام پاکستانی کیا سوچتا ہے موسیقی